بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین ناجین السلام علیکم آج ہم سورہ الخصص کے کچھ مطالعہ کریں گے سورہ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے حضرت موسیٰ جب ہجرت کر کے مدین پہنچے اور وہاں انہوں نے دو بچیوں کو پانی کونے میں سے نکال کے دیا یہ بچی حضرت شویب علیہ السلام کی تھی جو مدین کے نبی تھے تو ایک بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کی ان الفاظ میں سفارش کی یا عبت استعجر ہو فَإِنَّ خَيْرَ مَنْ استَعجَرْتْ الْقَوِي الْأَمِينَ کہ اب جان اس کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیجئے کہ بہترین شخص ملازمت کے لیے وہ ہوتا ہے جو قوی ہو اور امین ہو قوی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قوت ہو کام کرنے کی صلاحیت ہو فنی مہارت ہو اور امین کہ وہ ایماندار بھی ہو سنسیر بھی ہو یعنی دو چیزیں ایک تو کمپیٹنٹ بھی ہو اور آنسٹ بھی ہو یہ دو صلاحیتیں جب ہوں تو انسان بہترین شخصیت بن جاتا ہے یہی بات حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہی کہ اجعلنی آلا خزائن الارض کہ مجھے اپنے زمین کے خزانوں پر نگران بنا دوں فنانس منسٹر بنا دوں انی حفیظن علیم کہ میں حفیظ ہوں حفاظت کرنے والا ہوں امانت کرنے والا ہوں اور علیم علم رکھتا ہوں فنی مہارت رکھتا ہوں صلاحیت رکھتا ہوں تو دو چیزیں ہوتی ہیں اور ان دو چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے کمپیٹنس اور آنسٹی اور وہ معاشرہ جس میں صرف فنی مہارت کی تربیت تو دی جائے اور امانت اور دھیانت کی تربیت نہ دی جائے وہ پلفرج کا رشوت کا اور بددھیانتی کا شکار ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایک کتاب پاتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو یعنی توریت سے بھی زیادہ اور قرآن سے بھی زیادہ اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدای ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیلنج لوگوں کو یہ بھی دیتے ہیں کہ میاں دیکھو تمہارے پاس توریت تھی اب اس سے بہتر ایک کتاب اس کا لاسٹ ایڈیشن پران آ گیا اب دیکھو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کے ان سے اچھی ان سے زیادہ ہدایت والی کوئی تمہارے پاس کتاب ہے تو اللہ کی طرف سے تو لے آو میں اس کی پیروی کروں گا اور ایسا تو تم کر نہیں سکو گی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں کریں گے اور ایسا نہ کر سکے تو پھر ایک بات کہ پیروی یا تو اللہ کی کتاب کی ہوتی ہے یا خواہشات نفس کی ہوتی ہے درمیان میں کوئی بات نہیں ہے یا پیروی شریعت کی ہوگی یا اتباعِ ہوا و حوض ہوگا اس کے علاوہ درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُوْتِ تُم مِن شَئِن فَمَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَزِينَتَهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَعَبْقَا اَفَلَا تَعْقِلُمْ تمہیں اس دنیا میں جو کچھ دیا گیا ہے یہ چند روزہ استعمال کی چیز ہے مطاع ہے دنیا کی چند روزہ زینت ہے جو بہت جلد تم سے چھن جانے والی ہے اور اللہ کے ہاں جو کچھ تمہارے لئے رکھا ہوا ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والا بھی ہے اتنی سی بات تم نہیں سمجھتے ہو ناظرین اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا اور اس دنیا کی لذات اور اس دنیا میں جو خیر ہے اس کو چھوڑنے کا حکم نہیں دے رہے ہیں بس اتنی موٹی سی بات سمجھ لینی چاہیے کہ چونکہ دنیا عارضی ہے مطاع ہے ختم ہونے والی ہے آخرت جو ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے تو آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینا ہے اور اسی دنیا کو ذریعہ بنانا ہے آخرت تک پہنچنے کا جیسا کہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے قارون کو یہی بات کہی گئی اس سے کہا ہے اللہ تعالی نے تمہیں اس دنیا میں جو کچھ دے رکھا ہے اس کو استعمال کرو اور ذریعہ بناو دار آخرت حاصل کرنے کا دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے اسی دنیا کو ذریعہ اسی دنیا کے بیچ میں سے جاتی ہے راہ آخرت کی کہیں بہار سے کسی سہرہ میں سے کسی پہاڑ کی کھوہ میں سے کسی غار میں سے آخرت کو کوئی راستہ نہیں جاتا ہے آخرت کا راستہ اسی دنیا کے بلکل بیچوں بیچ میں سے جاتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے ترک دنیا ہمارے ہاں نہیں ہے فرمائے اللہ نے جو کچھ تمہیں سکھ دے رکھا ہے نا اتنی دولت ذرائع وسائل ان ذرائع وسائل کو یوٹیلائز کرو چینلائز کرو اس طرح سے کہ تم دار آخرت پالو ولا تنسہ نصیب کا منت دنیا اور دنیا سے بے نصیب ہو کے نہ جاؤ اس آیت کے لوگ مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو تمہارا نصیب ہے اس کو خوب حاصل کرو دنیا میں تمہارا نصیب وہ ہے جو تم نے کھا لیا اور ختم ہو گیا جو تم نے پہن لیا اور ختم ہو گیا اور جو تم نے آگے بھیج دیا اور وہ باقی رہ گیا جو تم نے دے دیا لوگوں کو اللہ کے راستے میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ نہیں تم نے باقی رکھا وہ تمہارا نصیب ہے آپ کالج کے طالب علم ہیں اس کالج سے آپ کا نصیب وہ ہے جو آپ کالج سے لے کے جائیں دنیا میں ہمارا نصیب وہ ہے جو دنیا سے ہم لے کے جائیں جو ہم یہاں چھوڑ کے جائیں وہ ہمارا نصیب نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ دنیا سے بے نصیب نہ جانا دنیا سے خالی ہاتھ نہ جانا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طریقہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے ویسے ہی تو بھی لوگوں پر احسان کرتا چلا جاؤں قارون بدبخت تھا اس نے جواب میں یہ کہا میاں یہ ساری دولت جو میں نے کمائی ہے یہ تو میری ذاتی فنی مہارت ہے میرا اپنا علم ہے یہ پیسہ بنا لینا کوئی مزاق تھوڑی ہوتا ہے میں نے یہ کیا یہ کیا تجارت کی سنات کی فلان 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 تو یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے میری اپنی ذاتی فنی مہارت ہے تم کہتے احسن اللہ علیہ کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا میں نے کوئی حکمہ کی ناظرین بہت فرق ہوتا ہے قارون جیسے شخص میں اور حضرت سلیمان جیسے شخص میں قارون نے یہ کہا انما اوتیتو علا علم من اندی یہ تو میرا اپنا فن ہے بھائی میری اپنا علم ہے میری اپنی مہارت ہے اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان کے پاس اب اللہ تعالیٰ دولت بھی دیتے ہیں سروت بھی حکومت بھی جاہو جلال بھی تو کہتے ہیں حاضر من فضل غبی یہ میرے پروردگار کی دین ہے یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے تو یہ بنیادی فرق ہوتا ہے ایک مومن میں اور ایک کافر میں اہل اللہ میں اور اہل شیطان میں اور یہ سارا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بطور بطور حاصل کے اور نتیجے کے ارشاد فرماتے ہیں تِلْكَدْ دَارُ الْآخِرَةِ یہ دارِ آخرت ہے نَجْعَلُهَ جی نہیں ہے یہ حامان اور قارون اور فرعون جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے دارِ آخرت تو موسیٰ اور سلیمان جیسے لوگوں کے لیے ہے ناظرین اس کے بعد ہم سورہ انکبوت کی طرف آتے ہیں سورہ انکبوت میں دین پر استقامت حاصل کرنے کا نسخہ بیان کیا گئے ہیں یہ ایک صاحب نے مجھے سوال بھی کیا ہے اور کہتے ہیں کہ جانتا ہوں سوابِ تاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں ہے کیسے ممکن ہے کہ نماز پڑھوں اور پڑھتا چلا جاؤں روزے رکھوں رکھتا چلا جاؤں اللہ کو یاد کروں یاد کرتا چلا جاؤں یہاں تو صورت حال ہے کہ کچھ دن یوں اور کچھ دن یوں استقامت اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ دین پر پختہ ہو جانا جو ہے ہر کرامت سے بلند ہے تو جو نسخہ نسخہ عطا کیا گیا اس میں چار اجزاء ہیں اور ایک ہی آیت میں بیان کر دیئے گئے اکیس میں پارہی ہی سے شروع ہو رہا ہے اتلو ما اوحی علیکم من الكتاب وَاقِمِ السَّلَاہِ اِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكُرُ اللَّهِ اَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ یہ چار بات ہیں پہلی بات اتلو ما اوحی علیکم من الكتاب کتاب میں جو کچھ تمہاری طرف اللہ نے پیغام بھیجا ہے اس پیغام کو وصول کرو تلاوت کرو سمجھو فالو دی بک جب تک کہ پیغام وصول نہیں ہوگا وصول تک اس پہ ایمان نہیں آئے گا تفصیلی ایمان ایک تو ہے ایمان میں داخلہ اسلام میں داخلہ وہ تو جو ہی کلمہ پڑھا داخل ہو گئے لیکن داخلے کے بعد تو ٹیکسٹوک خریدنی پڑتی ہے اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے ایک طالبین میورسٹی میں داخلہ لے لے اور نمبر لے لے پھر ٹیکسٹوک ہی نہ خریدے کلاس میں ہی نہ بیٹھے امتحان کے تیاری ہی نہ کرے وہ تو جھوٹ موٹ کے طالب علم ہوا فرمایا کتاب کی تلاوت کرو سمجھ کے اور تلاوت کے عذاب میں دو ارز کیا کرتا ہوں تدبر اور تذکر سوچ سمجھ کے پڑھنا اور اس نیت سے پڑھنا کہ اس پہ عمل کرنا ہے نصیحت حاصل کرنی پہلی بات جب تک پیغام وصول نہیں ہوگا اس پہ علم راسخ نہیں ہوگا ایمان نہیں آئے گا ایمان راسخ نہیں ہوگا عمل نہیں ہوگا دوسری چیز وَعَقِمِ الصَّلَا نماز کو قائم کرتا اس لیے کہ ہر ذہنی کیفیت کے ساتھ ساتھ ایک جسمانی عمل درکار ہے جو اس ذہنی اور قلبی کیفیت کو دوام بخشے صرف ایک مرد میں سوچ لینا کہ اللہ میرا رب ہے وہ رحمان ہے رحیم ہے یہ کافی نہیں ہے تو آقِمِ الصَّلَا نماز کو قائم کرو تاکہ دل کی یہ کیفیت کہ میں اس کا ہوں اور وہ میرا ہے یہ کیفیت آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے نماز جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے اور برائیوں سے روکتی ہے دو باتیں ہوگئے قرآن کی تلاوت نماز پخت گیز اور اگر کہیں اللہ دے دے موقع رات کو نماز کے دوران تلاوت کرنے گا سمجھ سمجھ کے ٹھہر ٹھہر کے جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے آپ کی رکھتے ہیں تو تحجد کی کل آٹھ ہوتی تھی مگر تلاوت بہت طویل ہوتی تھی اور اس تلاوت میں جب رحمت کی آیات آتی تھی تو آپ رحمت کی دعا مانتے تھے جب اللہ کے غزب کی آیات آتی تھی تو اللہ کے غزب کی سے پناہ مانتے تھے اور یہ دعا اور تلاوت باہندگر مدغم ہو جاتی تھی اور اس کیفیت میں اس قدر گریہ تاریح ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے سے چکی کے چلنے کی یا دیکھ کے ابلنے کی آواز آتی تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کا وظیفہ تھا اس سے بہتر کوئی عمل ہوتا تو آپ وہی کرتے صحابہ سے وہی کراتے یہی سب سے بڑا چلہ ہے اور جتنا گریہ میں آپ کو تجربے کی بات کہتا ہوں مشاہدے کی بات کہتا ہوں جتنی روحانیت اس عمل سے حاصل ہوتی ہے اور جتنا گریہ اس کیفیت سے تاریح ہوتا اور کسی سے نہیں ہوتا دو باتیں تلاوت نماز اور تیسرا فرمایا بولا ذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے چاکتے اس کو یاد کریں یاد رکھیں زبان سے بھی دل سے بھی فرمایے یہ سب سے بڑا عمل ہے اور اس میں لگے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شادقانہ یزکر اللہ کل احیانہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے رہتے تھے تو تیسرا عمل جو ہے وہ ذکر کا ہے اور چوتھا عمل جو ہے وہ فکر کا ہے کس بات کا فکر واللہ یعلم ما تسنہو وہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو ہر وقت یہ دھیان رہے اس کا ہر وقت یہ خیال رہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کے حضور حاضر ہوں میں جو جو کام کر رہا ہوں میں جو جو کچھ سوچ رہا ہوں میرے جذبات کی ہر قیفیت کو میری ہر سوچ کو ہر فکر کو ہر جذبے کو وہ دیکھ رہا ہے میں اس کے قریب ہوں وہ میرے بہت قریب ہیں وَنَحْمُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مَنْ حَبْلِ وَرِیِ ہم تو اس کے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں اس کی قرب کا احساس کہ شہرک تو بہت دور ہے جانِ تمنا آمِرِ قرین اور قرین اور قرین اور ذکر اور فکر جب تیرا ذکر چھڑ چھڑ گیا صبح محک محک اٹھی اور جب تیرا غم جگا لیا شام مچل مچل گئی تو یہ ذکر بھی کرنا ہے غم بھی جگانا ہے ایک ذکر ہے اور ایک فکر ہے یہ استقامت کا نسخہ اس کو ہم مراقبہ حضوری کہتے ہیں تصوف کی استعلاح میں تو قرآن کی تلاوت نماز ذکر اور مراقبہ حضوری یہ چار کام کریں گے تو انشاءاللہ پھر آزہ و جبارہ بھی ساتھ دیں گے پھر یہ شکوہ نہیں رہے گا کہ پھر طبیعت ادھر نہیں آتی پھر طبیعت بھی ادھر ہی رہے گی اور پھر یہاں سے اٹھ کے ادھر جانے کو جی نہیں چاہے گا پھر جل چاہے گا کہ بیٹھ کے بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے لیکن یہ ہے کہ صرف ہر وقت تصور جانا ہی نہیں کرنا بلکہ کام کرتے ہوئے تصور جانا کرنا ہے کہ دل یارول ہتھ کارول دل بیار دست بکار ہاتھ کام کرتے رہے اور دل اسی کی طرف رہے گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا اور اسی بات کو یوں پھر آگے فرمایا کہ وما حاجہ الحیات الدنیا اللہ لہو ولعد وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَوَانِ لَوْكَانُ يَعْلَمُونَ کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بلکل چند روزہ ہے ایک کھیل ہے ایک تماشا ہے اصل دار الْآخِرَةَ جو ہے دارِ آخِرَةَ وہ جو اس کے ملنے کی جگہ ہے اصل ٹھکانا رہنے کی جگہ پیار کی جگہ قرار کی جگہ ہمارے اصل زندگی وہ ہے اے کاش تم یہ بات جان سکتے وہ پتہ ہوتا کھیل ہے ایک تماشا ہے جیسے کہ یہاں ڈراما ہوتا ایک شیریل ہوتا تھیئٹر ہوتا کوئی بادشاہ بنتا کوئی وزیر بنتا کوئی امیر بنتا ہے تاز پہنتا ہے کوئی شاکیں پہنتا لیکن ہوتا سب کچھ وہی ہے جو کہ ڈاریکٹر چاہے تھوڑی دیر کے بعد وہ پہشاک بدلوا دیتا ہے ڈراما ختم ہوتا ہے تاز بھی ہوتا جاتا ہے اس دنیا کی کیفیت صرف اتنی سی ہے کہ عام جو آپ تھیئٹر دیکھتے ہیں وہ مستقل ڈراما ہوتا ہے اور یہ دنیا میں جو ہماری زندگی ہے یہ جرہ طویل دورانیہ کہ ڈراما اس میں ذرا وقت زیادہ لگ جاتا ہے لیکن موت کے ایک ہی جھٹکے سے پتہ چلتا ہے کہ کھیل ختم ہو گیا اب ایک وزیر میں اور ایک عام انسان میں بہت غریب انسان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے جب دونوں کا قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے ناجینس کردہ ہم سورہ عروم کا مطالعہ کریں گے سورہ عروم ایک بہت اہم پیشینگوئی سے شروع ہوتی ہے اصل ماجرہ یہ ہے کہ اس زمانے میں دو سپر پاور تھیں ایک ایران اور ایک روم ایران آتش پرست تھا اور روم خدا پرست تھا عیسائی تھا ایران کے ساتھ محبتیں قریش کو تھی اور روم کے ساتھ محبتیں مسلمانوں کو تھی دونوں کی الگ الگ اس زمانے میں ایران روم پر چرہ دوڑا اور اس نے روم کے اینٹ سے اینٹ بجا دی عیسائی دنیا اس کو روم دالا اور قریش نے مسلمانوں کے خلاف بغلی بجائیں کہ لو تم خدا خدا کرتے تھے اور تم آخرت آخرت کرتے تھے نبوت آخرت خدا کی باتیں کرتے تھے وہ خدا والے اور نبوت والے اور آخرت والے وہ کتاب والے ان کا یہ حشر ہو گیا ہے تو قرآن مجید نے کہا غولبت روم پیشینگوئی فرما دی کہ اچھا روم مغلوب ہو گیا لیکن اللہ تعالی نے ایک نہیں دو پیشینگوئییں فرما دی الف لا مین رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کی اندر اور یہ چند سال کی مدد جو تھی عربی بغاہ کا لفظ ہے یہ نو سال تکی ہوتی چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی اور وہ دن وہ ہوگا جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے یعنی ادھر روم کو فتح ہوگی ادھر مسلمانوں کو بھی ایک فتح ہوگی اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اس پیشین گوئی کو قریش نے ماننے سے انکار کر دیا حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے بعض لوگوں سے شرط لگا دی لمبی چوڑی شرط تھی کہ اگر نو سال کے اندر اندر روم کو شکست نہ ہو گئی تو میں یہ کچھ دوں گا اور وہی ہوا نو سال کے اندر اندر رومن سلطنت پھر جا گی اور اس نے ایران کو پسپا کیا اور روم ڈالا اور یہ وہی سال تھا جبکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بھی فتح ہو گئی تو دونوں پیشین گوئی ہیں بے اک وقت پوری ہو گئی اور یہ قرآن مجید کے موجزات میں سے ایک موجزہ ہے آگے فرماتے ہیں اولم یتفکرو فی انفسہم یہاں ناظرین موضوع آخرت کا شروع ہو رہا ہے قرآن مجید میں سورہ روم میں اور یہاں میں ایک صاحب کا سوال بھی پڑھوں گا وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر آخرت کی ضرورت ہی کیا ہے اور اس میں ایمان لانا آسان نہیں لگتا یوں لگتا ہے کہ بس یہیں کھائیں گے پییں گے جوان ہوں گے بوڑے ہوں گے اور مٹی کی خورات بن جائیں گے اگر آپ کے پاس آخرت کی حق میں دلائل ہیں تو ارشاد فرمائیے میں نے اس سوال کو سپا کے رکھا ہوا تھا کہ یہ موقع آئے گا تو میں پڑھوں گا قرآن مجید میں بے شمار دلائل ہیں لیکن یہاں دو تین باتیں میں ارز کرتا ہوں فرمائے اولم یتفکرو فی انفسہم انہوں نے اپنے اندر ذرا جھانکے نہیں دیکھا غور سے نہیں دیکھا ما خلق اللہ السماوات والارض اللہ بالحق کہ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما اللہ بالحق وعجل المسمع کہ اللہ تعالی نے آسمانوں میں اور زمین میں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے اس کے بعد یہ سب ختم کر کے نئی دنیا پیدا کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے اندر سوچیں ہمیں وفی انفسیں اپنے اندر غور کرو افلا تو بسنوں تمہیں کچھ نظر نہیں آتا اپنے اندر غور کریں تو اللہ تعالی کی ازاد کر تھوڑا تھوڑا پتا چلتا ہے کہ ہے انسان کے اندر تین امتیازی خصوصیات ہیں ایک یہ کہ اس کو اس دنیا کے اندر تسخیر و تصرف کا اختیار دیا گیا ہے اس کو ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ انسان کے لیے سب کچھ مشخر کیا گیا اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے بلکہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے لیے ہے تسخیر و تصرف دوسری بات کہ انسان کو اللہ تعالی نے آزادی فکر اور آزادی ارادہ اور آزادی عمل کی صلاحیت بخشی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو اخلاقی حص بھی اتا کی ہے اندر ایک زمیر بھی بیٹھا ہوا جو اچھے اور برے کی تمیز اس کو بتاتا کہ نہیں یوں نہیں یوں کرنا ہے ان تینوں باتوں کو آپ اگر ملا کے سوچیں بغور کریں تو پتا چلتا ہے کہ محاسبہ ضروری ہے جواب نہیں ضروری ہے اتنے پوری دنیا پر اختیار دے دیا پھر آزادی بھی دے دی اور پھر یہ بتا بھی دیا کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا اور اخلاقی حص کے ساتھ پھر انبیاء ہدایت کرنے والے لوگ بھی بھیج دی اب ظاہر ہے کہ محاسبہ ضرور ہونا چاہیے یہ تو آخرت کی ایک دلیل ہے دوسری دلیل وہ عجل مسمع فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک عجل مسمع تک کے لیے پیدا کیا ہے فلسفہ میں صدیوں ہزاروں سال ایک بحث رہی ہے کہ یہ کائنات جو ہے حادث ہے یا قدیم یہ ازلی و عبدی ہے یا بس کچھ عرصے کے لیے پیدا کی گئی اور ختم ہو جائے گی فلسفہ کے میدان میں یہ بحث شاید کبھی ختم نہ ہوتی لیکن اس دور کی سائنس نے اس بحث کو ختم کر دیا ہے خاص طور پر جو سیکنڈ لاؤ آف تھرموڈ ڈائنمیکس ہے حرکیات حرارہ کا دوسرا قانون اس نے یہ بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیہ کر دی ہے کہ یہ کائنات ایک وقت پہلے پیدا کی گئی اور اس کو آخر میں چل کے لازمان ختم ہو جانا ہے افسوس کہ میں سیکنڈ لاؤ آف تھرموڈ ڈائنمیکس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا ہوں اس کے لیے وقت چاہیے لیکن سائنس میں اس قانون نے حتمی طور پر یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب یہ کائنات ازلی و عبدی نہیں ہے بلکہ ازل مسمع تک کے لیے ہے اور تیسری بات میں یہ اذکروں گا جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس دنیا کو ختم ہونا ہے اور نئی دنیا پیدا ہونی ہے تو یہ پھرتائے کر لینا چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے دار الجزا نہیں ہے یہ دار العدل نہیں ہے یہ دار العمل ہے دار الانتہان یہاں عدل ممکن نہیں ہے یہاں جزا ممکن نہیں ہے دیکھیں ایک شخص نے قتل کیا آپ نے اس کو سزا موت دے دی دوسرا شخص آپ کے پاس آیا اس نے سو قتل کیا آپ نے اس کو بھی ایک سزا موت دے دی کہ آپ ننانوے آدمیوں کا قتل کہاں گیا اس کی سزا کب دوگے کہاں دوگے کیسے دوگے اصل جزا تو یہ تھی کہ جس شخص نے سو قتل کیا ہے اس کو سو مرتبے زندہ کیا جائے سو مرتبے قتل کا مزہ چکھایا جائے یہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے یہ اس آخرت میں ممکن ہوگا جس پہ یقین لانا جواب دہی کے لیے بہت ضروری ہے اس کے بعد اسی سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی بتائی ہے ہم نے تمہارے درمیان دوستی اور رحمت کی کیفیت کو پیدا کیا ہے اور فرمایا کہ ایک نشانی اختلاف کہ تمہاری زبان مختلف تمہارے رنگ مختلف اتنی ویرائیٹی ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ الگ الگ ایک دنیا ہے ایک فٹری جب کوئی چیز بناتی ہے تو بس ایک ٹھپا لگتا ہے اسی ٹھپے کو مطابق سینکونوں چیزیں بن جاتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بنائی ہے تو دوسری چیز اس سے نہیں ملتی ایک دخفتہ دوسرے سے نہیں ملتا ہے ایک آدمی کی شخصیت اس کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی آواز دوسرے سے نہیں ملتی زبان دوسرے سے نہیں ملتی مائے اس کے لئے تو بہت ویرائیٹی چاہیے اور اس کے لئے تو احسن الخالقین چاہیے وآخر دعوانان الحمدللہ اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین